ٹرافک کہانی وہی پرانی شہدرہ سے راوی روڈ تک گاڑیاں بمپر ٹو بمپر ٹرافک کا دباؤ بڑھنے سے گاڑیوں کی میلوں لمبی کتاریں لگ گئیں واسا کو شوبائے آپریشن میں گاڑیوں کی قلت کا سامنا انتظامیہ کا باون نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ ورکنگ پیپر محکمہ خزانہ کو بھیج دیا گیا محکمہ خزانہ ورکنگ پیپر کو مسترد یا منظور کل کے اجلاس میں کرے گا پنجاب کا آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجھر فلاہی ہوگا پالیسی گائیڈ لائن جاری محکمہ منصوبہ وندی اور ترقی پنجاب کی سرکاری محکموں کو سترہ احداث کے مطابق ترقیاتی سکیموں کی تجاوزی پیش کرنے کی بھی ہدایا گیس کی فراہمی بند بجلی بہران سر اٹھانے لگا نیشنل گریڈ سے سولہ سو میگا وارٹ بجلی نکل گئی لیسکو کا کوٹا بھی کم شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ متاثر فرٹیلائزر سی این جی اور سانتینگ گیس نہ ملنے سے متاثر آر ایل این جی کی سپلائے چین ٹوٹ میں سے نئے سوالات پیدا ہو گئے اپٹما اور لاہور چیمبر کا اظہار تشویش پی ایس او کا کارگو جہاز لنگر انداز نہ ہونے سے گیس بہران نیپ پر پہلے ہی بڑے الزامات لگ رہے ہیں اب نیپ بینچ بھی اپنی مرضی سے بنوائے گا شہباز شریف کی درخواست زمانت پر نیپ کا اعتراض مسترد نیپ نے موجودہ بینچ تبدیل کرنے کی استعداق کی تھی گیس کی کیس کی سماک جسٹس شہزاد ملک پر مشتمل بینچ ہی کرے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان نے فیصلہ محفوظ سنا دیا نیپ نے شہباز کی درخواست زمانت کے خلاف دستاویزات جمع کرا دی جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کی سماک اضافی دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی اجازت رمضان شوگر میلز کیس میں دلائل کے لیے وقلہ کل طلب عبدالعلم خان کی گرفتاری سے کوئی خوش نہیں ہے عدالت کے باہر خاجہ عمران نظیر کی گفتگو سانہے موڈل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات تیز کیس کی تفتیش میں آہم پیش رفت شہباز شریف کو بھی آئندہ ہفتے جی آئی ٹی کے سابنے پیش کیے جانے کا امکان ایف آئی آر میں شامل پولیس اہلکاروں کے بیان قلم بند سانہے موڈل ٹاؤن کی تصادیر اور ویڈیو بنانے والے نو افراد کا بیان بھی ریکارڈ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو لندن میں مزید چودہ روز قیام کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فرو خرفان نے حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا بیٹی کو دل کا مسئلہ ہے تنہا چھوڑ نہیں سکتا حمزہ شہباز نے عدالت سے مزید رکنے کی اجازت مانگی تھی حمزہ شہباز کو پنجاب میں چیئرمن پی اے سی بنانے کا حتمی فیصلہ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں وفاق میں حکومت اور اپوزیشن تناؤ کا پنجاب میں فرق نہیں پڑے گا حکومت اپوزیشن سے تیہ معاملات پر عمل درامت کروائے گی وزیر اعلیٰ اور سپیکر کی واپسی پر اسمبلی اجلاس بولایا جائے گا پی اے سی کے چیئرمن کا چناؤ الیکشن کے ذریعے ہوگا اتحادیوں میں ایک اور اہد و پیما کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا بلدیاتی الیکشن بھی مل کر لڑنے پر اتفاق نائیم الحق اور چودری شجاعت حسین کی ملاقات میں فیصلہ ہوا نیب میں گرفتار سابق سینئر وزیر عبدالعلم خان کا گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عبدالعلم خان نے اپنی لیگل ٹیم کو ہائی کورٹ میں کیس دائر کرنے کی ہدایات کر دی علیم خان نے نیب کے ساتھ مکمل تعاون کیا گرفتاری غیر قانونی ہے لیگل ٹیم بیوروکریسی میں تبدیلی نہ آئی پنجاب اسمبلی کا ایوان بیوروکریسی کے سامنے بے بس منظور ہونے والی اٹھارہ قراردادیں سر دخانے کی نظر عمل درامت نہ ہو سکا ارکان اسمبلی میں تشویش کی لہر معاملہ سپیکر کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ شہر کو صاف ستھرا بنانے اور ثقافتی ورثے کو بچانے کا منصوبہ مچھلی منڈی اور ریم مارکیٹ کو سگیاں کے مقام پر جگہ دینے کا فیصلہ موزا گنچ کلان اور موزا بیگم کورٹ میں آرازی دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر سولیہ سائید کہتی ہیں ریم مارکیٹ پچاس کنال جبکہ مچھلی منڈی کو بیس کنال سرکاری آرازی ملے گی منتقلی میں ایک سے ڈیڑھ سال لگ سکتا ہے انجمن آرتیاں مچھلی منڈی فیصلے پر خوش منتقلی کے اعلانات پر جلد از جلد عمل درامت کروانے کا مطالبہ میگا منصوبوں میں بڑی کرپشن، عربوں کی لوٹ مار کون کون تھا ملویس، کس کس نے پہنچایا خزانے کو نقصان بڑے بڑوں کے ناموں سے پردہ اٹھے گا پنجاب حکومت نے دس میگا منصوبوں کی انکوائری کا حکم دے دیا مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن کو متعلقہ محکموں نے ریکارڈ فراہم کر دیا غیر قانونی بھرتیوں کا الزام بی جی ریس کیو ورون ٹو ٹو رزوان نصیر کا خاتہ کھل گیا انٹی کرپشن نے چارج شیٹ کر دیا میٹرک پاس کو گریڈ اٹھارہ میں کیسے بھرتی کر دیا بغیر تجربے کے کیسے لاؤ آفیس سرطہ یوناک کیا گیا تین روز میں جواب طلب غیر قانونی تعمیرات انٹی کرپشن اور الڈی اے صفایہ کے لیے اکٹھے ہو گئے غیر قانونی املاق مالکان کے خلاب مقدمات درج کروانے کا سلسلہ بھی شروع الڈی اے نے ایسٹرن مارکی کے مالک کے خلاب مقدمات درج کروا دیا آپریشن میں پولیس کی مدد لینے کا بھی فیصلہ مضاحمت پر مقدمات درج ہوں گے الڈی اے حکام فیسوں میں اضافہ جرمانے ایم اے او کالج کے طلبہ انتظامیاں کے خلاف سراپہ احتجاج بن گئے کالج کے باہر مظاہرہ شدید نارے بازی کی ڈبل فیسیں وصول کی گئیں جرمانے بھی بھرے پھر بھی پریشان کیا جا رہا ہے مظاہرین احتجاج کے باعث سڑکیں بلوک ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا انتظامیاں سے مذاقرات کے بعد طلبہ نے احتجاج ختم کر دیا جامعات سے اساتیزہ کی برطرفی کا معاملہ یونیورسٹیز اکیڈمک سٹاف اسوسیشن کا سڑکوں پر آنے کا اعلان فپوازہ کے صدر ڈاکٹر محبوب کہتے ہیں انیس فروری تک اساتیزہ کو بہال نہ کیا تو بھرپور احتجاج کریں گے حکومت فوری طور پر جامعات میں وائس چانسلر کی تقاروریاں کرے اساتیزہ کے لیے قومی پالیسی بھی بنائی جائے پتہ نہیں چلے گا تو نقائص کیسے دور ہوں گے کالیجز کی اصلاحات کے لیے سروے ٹھپ چار ماہ بعد بھی سروے مکمل نہ ہو سکا کالیج سربراہان نے پہلے سروے میں غلط ڈیٹا دیا اب معاملہ ہی دبا لیا حکومت بدلی شہر کی حالت نہ بدلی ٹوٹی سڑکیں ادھورے ترقیاتی کام عوام کے لیے عذیت کا سامان مال روڈ کے قریب میکلیگن روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹرافک جیم معمول بن گیا پیدل چلنا محال کاروباری سرگرمیاں بھی متاسے نیپیر روڈ پر بھی کھڑے ہی کھڑے آٹھ ماہ بعد بھی سڑک کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا پنجاب کا ڈیالوجی کے سامنے بھی سڑک پر گڑا پڑ گیا ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا گزرنا بھی مشکلات سے دو چار اسلام پار کا علاقہ بھی جوہر کا منظر پیش کرنے لگا گندہ پانی گلیوں میں داخل رہائشی بیمار ہونے لگے عوام مہنگائی کے گھیرے میں آ گئے مرگی کے گوشت کی قیمت کو پھر سے پر لگ گئے اکٹھا چھے روپے اضافہ ریٹ ایک سو اکانوے روپے سے بڑھ کر ایک سو ستانوے روپے فی کلو ہو گیا سبزیوں کو بھی ہاتھ نہ لگے ٹاماتر ایک سو لہسن ایک سو اکتیس ادرک ایک سو چھے سٹ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا عوام کی چیخیں نکل گئیں عوامی شکایات پر میمبر پرائس کنٹرول کمیٹی عابد میرکہ اقبال ٹاؤن سبزیوں فروٹ منڈی پر چھاپا سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی راہیلا رزا کی سرزنش متعدد سٹالز مالکان کو نوٹسیز جاری پینشن بن گئی ٹینشن بزرگ پینشنرز کا میر لاہور کے دفتر کے باہر اعتجاج آرڈٹ افسران کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے کارنل ریٹائر مبشر جاوید کی مسائل جلد حل کروانے کی یقین دیانی گارڈن ٹاؤن میں سات سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ چیر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی جناہ ہسپتال آمد متاثرہ بچی کی آیادت ہسپتال انتظامیہ کو مزید بہتر طبی سہولیات فراہمی کی ہدایات متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے بھی ہر ممکن تعاون کی یقین دیانی غریب کو علاج کے لیے کارڈ ملے گا پنزاب میں راجنپور سے صحت کارڈ کے اجراہ کا آغاز وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں رمض سال بہتر لاکھ صحت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے صحت کارڈ سے ساڑھے تین کروڑ آبادی کو فائدہ ہوگا کارڈ پر سات لاکھ بیس ہزار روپے علاج کی سہولت ہوگی ماں باپ کی لڑائی میں بچے خار عدالت کا ایک بچہ باپ دو بچے ماں کے حوالے کرنے کا حکم فریقین احاطہ عدالت میں ہی علج پڑے بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار احاطہ عدالت میں چیخو پکار باپ کو بھی غاشی کے دورے پاکستان کو محولیاتی تبدیلی کا خطرہ لاحق پانی کا مسئلہ بھی درپیش ہے آنے والی نسلوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزیر مملکت محولیات زرتاج گل کا فاطمہ جناہ میڈیکل کالج میں کلین این گرین مہم کے حوالے سے تقریب سے خطاب کالج میں پودا بھی لگایا ہائی کورٹ میں آسمہ جاہنگیر کی برسی کی تقریب ججز اور سینئر وکلا کی جانب سے مرہومہ کو بھرپور خیراج عقیدت پیش جسٹس علی باقر نجفی کہتے ہیں آسمہ جاہنگیر کو کبھی نہیں بھول شکتے آزاد عدلیہ کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں مرہومہ کی بیٹی منظر جاہنگیر کا بھی اظہار خیال بولی لوگ پوچھتے ہیں آسمہ جاہنگیر کا خلاق کون پورے کرے گا میری والدہ نے ہمیشہ آصولوں کی جدوجہد کی اور ڈٹی رہی ایموشنل انٹیلیجنس کا انوان موٹیویشنل سپیکر شوانہ مفتی کالجز میں لیکچر مستقبل میں ماماروں کی رہنمائی بھی کی جذبات کو دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں سب سے آہم ذہنی تناؤں میں جینا ہے مشکل قدرتی ہوتی ہیں مگر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کا انبان پنجاب یونیورسٹی میں تقریری مقابلے مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے طالبہ کی شرکت سابق گورنر پنجاب لیکٹین اینڈ جینرل ریٹائر خالد مقبول بولے معاشرے میں انسانی ہمدردی کے مربوط منصوبوں کی ضرورت ہے چیرمن پاکستان ریڈ کریسنٹ نے نوجوانوں کو ملک و قوم کا آساسہ قرار دیا نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طالبہ میں انعامات بھی تقسیم یونیورسٹی آف ایلیمنٹری اور سائنسز میں دسویں بکفیر آدھی قیمت پر کتابیں فروخت کی گئیں طالبہ کی بڑی تعداد میں شرکت پرکٹ دیوانے ہو جائیں تیار پی ایس ایل کامیلا سجنے کو نو دس اور بارہ مارچ کو قضافی سٹریڈیم میں چوکے چھککےوں کی باہر نظر آئے گی ٹکٹوں کی قیمتوں کا فیصلہ بھی کر لیا گیا میچز کی ٹکٹس پانچ سو سے بارہ ہزار روپے تک دستیاب ہوں گی اور شیر پالنے کی شاکین افراد کے لیے اچھی خبر سفاری زو انتظامیاں کا شیر اور ٹائگر کے بچوں کی نیلامی کا فیصلہ چھے مار کے بچوں کو نیلام کیا جائے گا نیلامی کی تاریخ کا فیصلہ زو مینجمنٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد ہوگا